بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشسکولے کے ڈیلیس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمتوں میں آغاز کرتے ہیں غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہم سب آج ایک ایسے موضوع پر میں آپ سے استفادے کا آغاز کرنے جا رہا ہوں جو بہت ہی حساس موضوع ہے بڑا نازک موضوع ہے اس پر جب لبکشائی ہوتی ہے تو لوگوں کی پگڑی پونچی سر بازار نیلام کر دی جاتی ہے ان کے ایمان تک پہ سوال اٹھا دی جاتے ہیں بزاہد دینی پڑتی ہے ختم نبوت کے حوالے سے اور یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں ہمارے ملک کی ایک تاریخ ہے اس تاریخ میں احمدی کمیونٹی کے ساتھ بدترین پرسیکیو کی گئی ہے یہ کہنے میں کوئی تردد اور کوئی تعمل آج پاکستانی کے دل میں نہیں ہونا چاہیے بدترین پرسیکیوشن کی گئی ہے اور یہ پرسیکیوشن ہمیشہ قانون کے نحاب میں کی گئی ہے آپ کا ایک نقطہ نظر ہے پاکستان کے اندر اس کمیونٹی کے ساتھ جو کچھ قانونی سطح پر ہوا جس طریقے سے اسمبلی کے ذریعے بل پاس کروائے گئے میں اس سب پر بات نہیں کرنا چاہتا آپ کی رائے ہے استدلال ہے قوم کے سامنے ہے میں متین طور پر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے ایک احمدی کے بارے میں جس پر یہ الزام لگایا گیا کہ اس نے اپنے لٹریچر کی تبلیغ کی ہے اور اس تبلیغ کے جرم میں کرشتہ کئی ماہ سے جیل کے اندر تھا چیف جسٹس آف پاکستان کے اس طریقے آپ کیسے دیکھتے ہیں میں نے یہ فیصلہ بہت دکتے نظر کے ساتھ دیکھ لیا ہے اس کے بارے میں جو چیزیں کہی جا رہی ہیں وہ مطالعے سے گزری ہیں میرے نزدیک یہ فیصلہ ہر لحاظ سے بالکل درست فیصلہ ہے کسی فیصلے کے بارے میں آپ صحیح اور غلط اسی بنیاد پر کہتے ہیں جو قانون میں آپ کو فراہم کی گئی ہوتی ہے جس مسئلے پہ آپ نے گفتو کی ہے اس میں میری رائے کیا ہے میرے نزدیک اس میں ہماری پارلیمنٹ سے کیا غلطی ہوئی ہے ہمارے حکمرانوں سے کیا غلطی ہوئی ہے جس طرح کے قوانین بنائے گئے ہیں اپنے اثرات کے لحاظ سے وہ کتنے مولک ثابت ہوئے ہیں ان سب پر میں اس سے پہلے گفتو کر چکا ہوں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بیس سو پندرہ میں میں نے ایک مضمون لکھا تھا جو اس وقت پاکستان کے اردو اور انگریزی اکبارات میں احتمام سے شائع ہوا اس پر بہت بیس بھی ہوئی اس میں میں نے یہ بتا دیا تھا کہ اس طرح کے معاملات کو ریاست سے متعلق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس کا استدلال بھی واضح کر دیا تھا وہ مضمون میری کتاب مقامات میں موجود ہے اسلام اور ریاست ایک جوابی پیانیا کے نام سے موجود ہے اسے پڑھ کے دیکھا جا سکتا ہے اس رائے کو اس کے استدلال کو دہرانے کا یہ موقع نہیں ہے ہمارے ہاں جو کچھ قانون بن چکا ہے اس کے استعمال میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے اور یہ ان سب قوانین کے معاملے میں ہوتا ہے جو مذہب کی توہین کے زیر عنوان بنائے گئے ہیں بے گناہ لوگ معصوم لوگ بعض وقت ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے کیا نہیں ہے میرے علم میں ہے کہ بعض ایسے لوگ جو ذہنی لحاظ سے بھی متوازن نہیں تھے وہ برسوں سے جرے میں پڑے ہوئے ہیں جو صورتحال ان کو نیچے کی عدالتوں میں پیش آتی ہے اس کا میں خود مشاہدہ کر چکا ہوں کہ وہ انتہائی دردنگیز ہوتی ہے کوئی وقیر ان کا مقدمہ لینے کے لیے قیار نہیں ہوتا جج بالعموم اس بات میں اندیشہ محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے اگر انصاف کے مطابق کوئی فیصلہ کیا کسی کو رہا کر دیا کسی کو زمانت دے دی تو اس کے قیانت آئے ہوں گے یہ سب چیزیں ہیں جس میں برسوں کے لیے لوگ اسی طرح جیل میں ڈال دیا جاتے ہیں پولیس کو بھی جب اس طرح کے کسی معاملے کی اطلاع دی جاتی ہے تو وہ بھی حجوم کے دباؤ میں ہوتی ہے یعنی جیسے یہ اس طرح کی خبر پھیلتی ہے تو ہمارے ہاں کے مذہبی لوگ مذہبی ناصر مسجدوں میں کام کرنے والے مدرسوں کے طلبہ وہ جوگ در جوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ہر پیشی کے موقع پر ٹرکوں میں بھر کر حاضر ہونا شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کو دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں اس کی اتنے شواہد ہے کہ انہیں نہیں جا سکتے اس طرح کی صورتحال میں اگر سپریم کورٹ تک ایک مقدمہ آیا ہے تو اندازہ کر لیجئے کہ نیچے کے مراحل سے گزر کر آیا ہوگا پھر سپریم کورٹ نے اس پر فیصلہ دیا ہے اور ملکل قانون کے مطابق دیا ہے یعنی جو قانون اس وقت موجود ہے اس کے اندر رکھ کر دیا ہے اور اس میں پولیس کو بھی تلقین کیے کہ اس طرح کے معاملات میں اس کے رویے میں سختی نہیں ہونی شاہی ہے دیکھیں ایک وہ سختی ہے جو قانون قانون کے مطابق روا رکھتا ہے یعنی میں نے ایک جرم کا ارتکاب کو دانخواستہ کیا ہے اس کی صدا یہ مقرر ہے اور وہ جرم مجرم کے حالات ان سب کی رعایت کو ملحوظ رکھ کے دی جاتی ہے یہ رعایت کو ملحوظ رکھنے کا عمل پولیس سے شروع ہو جاتا ہے یہی بات چیف جسٹس نے اس معاملے میں کہی ہے اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے تو اس کے لیے انہوں نے قرآن مجید کی بعض احکام بعض ہدایات کا حوالہ دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہم جب مذہب سے متعلق کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو ایک تو ہمارا قانون ہے وہ قانون تو قانونی شکوں کو بیان کر دے گا یعنی اس میں کیا حدود ہے وہ قابل دستاندازی پولیس ہے آپ نے پکڑنا ہے کوئی اف آئی آر درچ کرنی ہے وہ قانونی تقاضے پورے کر لیں گے لیکن خود رویہ کیا ہونا چاہیے اس کو انہوں نے موضوع بنایا ہے ہمارے ہاں یہ اندازہ کہہ لیے کہ لوگوں کا ردعمل کس نوعیت کا ہے وہ اس معاملے کو کہاں تک پہنچا رہے ہیں کوئی چیف جسٹس کی ذات کس طرح دب بنی ہے یہ سب چیزیں بڑی تشویش ٹاک ہیں تو ایسے موقعوں پر زیادہ سے زیادہ میرا آپ کا اگر کسی کا کوئی حق ہے تو یہ ہے کہ اگر کسی فیصلے میں کوئی سکم ہے کوئی غلطی ہے تو علمی طریقے سے استدلال کر کے وہ غلطی بازے کر دی ہے فیصلوں پر تنقید کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن اسی کے محرکات تلاش کرنا اس پر الزام لگانا اس کے پس منظر میں جھانکنے کی کوشش کرنا وہ آگے کیا کرنا چاہتا ہے اس کا اندازہ لگانا پھر اس کو لوگوں کے درمیان اشتیال پھیلانے کا ذریعہ بنا لینا اس کے لیے تحریکیں چلانے کے انداز اختیار کر لینا یہ سب چیزیں انتہائی افسوسناک ہیں اور یہی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہمارے بلک کو صحیح راستے پر پڑھنے ہی نہیں دیا ایک نقطہ بالکل واضح ہوگی غمصہ یہ بیان کیجئے گا میں نے بھی پڑھا آپ کے سامنے بھی ہے ہر پاکستانی اس ویسلوں کو اردو زبان میں پڑھ بھی سکتا ہے کہا یہ گیا مذہبی علماء کی جانب سے کہ قرآن مجید کی آیات کا یہاں پر حوالہ دیا گیا حدیث کا حوالہ دیا گیا یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا جو قانون تھا اس کے مطابق وہ کام کرتے ایک چیز جسٹس کا یہ کام نہیں ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو پڑھے اور آیات کا حوالہ دے پوچھنا میں آپ سے یہ چاہتا ہوں ہمارے مذہبی علماء بالعموم اگر ان کو دین کے کسی پہلو کے والے سے توجہ دیلائی جائے تو وہ دوسروں کو یہ حق بھی دینے پر تیار نہیں ہوتے کہ آپ قرآن کی آیت پڑھ بھی سکتے ہیں اس نوائیو کا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کی مجید بھی وہی ہے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت پڑھنا بھی ہمارا ہی حق ہے یہ ذہنیت ہمارے ہم موجود ہے یہ بالکل درست ہے کہ کسی فیصلے میں آپ کو قانون قانون کی وضاحت قانون کی تشریح تک محدود رہنا چاہیے لیکن اصلی سوال یہ ہے کہ یہ قانون کس چیز پر مبنی ہے قانون تو مذہبی قانون یعنی قانون قومن اللہ پر مبنی نہیں ہے مذہبی قانون ہے اگر مذہبی قانون ہے تو اس میں مذہب کا نکتہ نظر واضح کیا جائے گا اور جس پہلو سے واضح کیا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ قانون میں یہ ترمیم کر دی جائے قانون میں یہ تبدیلی کر دی جائے یا قانون کی تعبیر میں اس طرح کر رہا ہوں یہ نہیں ہے موضوع بلکہ صرف اس رویے کی اصلاح کرنا مقصود ہے جس کے تحت پولیس کام کرتی ہے جس کے تحت پیار درج کی جاتی ہے جس کے تحت لوگوں گرفتار کیا جاتا ہے جس کے تحت نیچے کی عدالتیں فیصلے دیتی ہیں اس میں رہنمائی کی گئی ہے اور یہ میرے علم کی حد تک سپریم کورٹ کی ہمیشہ سے روایت رہی ہے کہ اس میں بارہا یہ بتایا جاتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ تو آخری عدالت ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ فیصلہ کرتے وقت شواہد جمع کرتے وقت فیصلہ لکھتے وقت حقائق کا تجزیہ کرتے وقت کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے اس میں کوئی چیز حدود سے متجاوز نہیں ہے اور اگر کسی جگہ کوئی جملہ کوئی بات ایسی ہے تو علمی تنقید کر کے اس کی غلطی پر بھی متنبع کیا جا سکتا ہے ہمارا کوئی چیف جسٹس ہو یا عام آدم کوئی عالم ہو یا کوئی دانشور وہ قانون سے استدلال کرے یا قرآن و سنت سے استدلال کرے یا علم و عقل کے مسلمات سے استدلال کرے اس استدلال میں غلطی ہو سکتی ہے اس غلطی پر آپ علمی طریقے سے توجہ دلائیں گے اور ہمارے ہاں عدالتی نظام میں بھی اس کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ ایسی کوئی غلطی اگر پھر واقع ہوتی ہے تو آپ اپیل میں چلے جاتے ہیں آپ قانونی کی درخواست دے سکتے ہیں قانونی طریقے جب آپ اختیار کریں گے تو آپ اس ذابطہ اخلاق کی پابندی کرتے ہیں جس کے تحت ایک شہری کو رد عمل ظاہر کرنا چاہیے اگر ذابطہ اخلاق کی پابندی نہیں کرتے تو میرے رزیک تو پھر صرف انتشار ہے صرف اختلال ہے صرف انارکی ہے پھر باشرے کو آپ راستی پر قائم نہیں رکھ سکتے اور کوئی آدمی پر آزادی سے اپنی رائے نہیں دے سکے گا ہر آدمی میں اتنی حمت نہیں ہوتی اور ہر آدمی کو وہ حفاظت میں میسر نہیں ہوتی جس کے تحت پھر وہ اس طرح کی آرادے پھر وہی ہوتا ہے جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ جو لوگ اپنی بات بات معاملات میں کہنا چاہتے ہیں ان کو پھر یہ ملک شوڑ دینا پڑتا ہے میں بہت عدب سے درخواست کروں گا کہ ہمارے علماء کو اس طرح ویئے پر نظر ثانی کرنی شاید اسی کا ایک نمونہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں یہ بھی سامنے آیا جب ایک خاتون کا لباس لوگوں کے لیے مسئلہ بن گیا کیا چیز آخر یعنی چیزوں کو دیکھنے کا یہ کون سا طریقہ ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی سوال کر لیتا اسی چیز کے بارے میں پوچھ لیتا لیکن حجوم کا اکٹھے ہو جانا لوگوں کے لیے خطرہ بن جانا لوگوں کو حراسہ کرنے کی کوشش کرنا یہ تو وحشی جانوروں کے معاشرے میں ہوتا ہے انسانوں کا معاملہ تو علم کا استدلال کا بات کرنے کا ہوگا اس میں اس طرح کے ردعمل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی بس ہم کیا کر سکتے ہیں ہی کر سکتے ہیں کہ اپنے معاشرے کے لیے دعا کریں اپنے علماء کی خدمت میں موضبانہ درخواست کریں کہ وہ اپنی ان آدام پر غور کریں ام سب یہ جو پورا کا پورا ماحول پیدا کیا جاتا ہے جہاں ہر لمحے ہر مسلمان کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ مجھ سے اختلاف کے نتیجے میں کوئی شخص اٹھ کر مجھ پر توہین کا الزام لگا دے گا مجھ پر ایانت مذہب کا الزام لگا دے گا اور اس سے مسلمانوں کے احساسات مجروح ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے اسی ملک پاکستان کی یہ ایک تاریخ تاریخ ہے کہ جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ پھر آپ کو وہ کلا نہیں ملتے آپ کا کیس لینے کے لیے آپ اگر قانونی سسٹم کے حوالے ہو جائیں تو جج آمادہ نہیں ہوتے عدالتوں کی رہداریوں میں خود پولس والے جن کے ذمہ ہوتی آپ کی حفاظت وہ آگے بڑھ کر آپ پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اس سارے ماحول سے اگر کوئی شخص جس کے دل میں مذہب کی احانت کا جذبہ نہیں بھی پیدا ہوا اور میں نے الزام لگا دیا ہے نتیجے کے اعتبار سے ہمارے مذہب کی کون عزت کریں اسیوں لوگ میں آپ کو بتاتا ہوں جن سے براہراس بات ہوئی ہے وہ محض ان چیزوں کو دیکھ کر مذہب سے بیزار ہوئے یہ تو اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ بیزاری اگر بڑھتی گئی تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاں بھی مذہب کے بارے میں وہی رویہ تعدہ ہو جائے جو کلیسہ کی اس طرح کی حرکتوں کے نتیجے میں مغربی دنیا میں ہوا ہے مذہب کو کہیں پناہ نہیں ملے گی مذہب ایک زندہ حقیقت کے طور پر عشرے سے اسی وقت تک مطلق رہتا ہے جب تک وہ علم و استدلال کے ساتھ اپنی دعوت پیش کرتا ہے اور اس کی دعوت پیش کرنے والے محبت کے ساتھ عالی اخلاق پر قائم رہ کر اپنا پیغام دوسروں کو پہنچاتے ہیں وہ اپنے اس منصب سے اگر ایک درجہ بھی نیچے اتر آئے تو پھر لوگوں کو اس سے دلچسپی حکم ہونا شروع ہوجاتی اور پھر یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ اس سے متفق بھی ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہماری معاشرتی زندگی سے ہماری تہذیب سے ہمارے قانونی نظام سے ہماری ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے یہ ظاہر ہے کہ ایک علمناک صورتحال ہے یہ جب کسی جگہ پیدا ہو جائے تو پھر مذہب اسی طرح کی چیز بن کے رہ جاتا ہے کہ جس پہ آپ کوئی دم دروت کر لیں اور مرنے سے پہلے کوئی یاسین پڑھ لیں یاسین ہے وہ آسان وہ میری پھر مذہب زندگی مذہب حقیقت مذہب میرا شب و روز کا وظیفہ وہ نہیں بن کے رہتا اور لوگوں کی اس سے بیزاری بڑھتی چلی جاتی ہے یہ ہم اپنی نئی نسلوں میں دیکھ رہے ہیں اپنے مدرسوں میں دیکھ رہے ہیں اپنی درسگاہوں میں دیکھ رہے ہیں اپنی جامعات میں دیکھ رہے ہیں دانشوروں کے پاس بیٹھ جائیے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کے الہات کے ستیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے یہ سب بہت اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ کوئی نیا استدلال سامنے آ گیا ہے اور کوئی ایسی چیز واضح ہو گئی ہے جو اس سے پہلے واضح نہیں تھی صرف یہ ہوا ہے کہ اہل مذہب کے ان رویوں نے ایک وحشت لوگوں کے اندر پیدا کرتی ہے اور اس کے جتنے مظاہر ہمارے ملک میں سامنے آتے ہیں یا اسی طرح ایک دو اور ممالک ہیں جن میں سامنے آتے ہیں وہ سب سے زیادہ بغیر معمولی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں عقل کے ساتھ معاملات کو سمجھنے کی توفیق دے علم کے ساتھ مفتو کرنے کی توفیق دے استدلال کی زبان اختیار کرنے کی توفیق آخر سوال غمصب آج کے نشست کا ہم نے یہ دیکھا ہے جب بھی آپ اس طرح سے متعلق کسی موضوع پر لبکشائی کرتے ہیں اور لوگوں کو اس حق تلفی و زیادتی کی طرف توجہ دلاتے ہیں چاہے قانون کی سطح پر ہو چاہے دعوت و ارشاد کی سطح پر ہو جواب میں فوراً سے آپ کی ایمان کے بارے میں کردار کے بارے میں نیت کے بارے میں محرکات کے بارے میں اور ارادوں کے بارے میں ایک پورا کا پورا پروپیگنڈا شروع کر دیا جاتا ہے یہ تو قادیانیت نوازی ہے یہ مغرب کی ایمار پر نامو سے رسالت کے قانون ختم کرنے کی بات ہے یہ ملک کو سیکللزم کی طرف بڑھانے کی بات ہے سوال میں آپ کی ضرورت رکھنا چاہتا ہوں دین کے آپ عالم ہے آپ جانتے ہیں خدا کی شریعت کے معارف کو کسی شخص کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ اس کی نیت اس کا محرک یہ ہے یہ خود اپنی ذات میں دین اسلام میں کتنا بڑا جرم ہے کبھی را گناہ ہے اس پر سورہِ غجرات کی شہادت کا بھی جگہ جگہ بتایا گیا ہے اور ہمیں جو پنیادی دسہ حکام دیئے گئے ہیں ان میں بھی یہ حکمِ الفاظ میں بیان ہوا ہے کہ لا تقفو ما لیسنہ کا بھی علم یعنی جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے آپ کیسے درپیہ ہو سکتے ہیں اور اجتنبو کثیرم مِنَ الذن اِنَّ بَادَ الذنِ اِسْم کسی شخص کی نیت تہہ کرنا اس کے محرکات تہہ کرنا اس پر الزام لگانا اس کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ وہ کوئی دشمنی کی بنیاد پر یہ سب کہہ رہا ہے یا کر رہا ہے یہ بڑی افسوسناک بات ہے یہ حق ہر شخص کو حاصل ہے کہ میں نے ایک رائے دی ہے یا آپ نے ایک رائے دی ہے وہ اس کو غلط سمجھتا ہے اس پر تنقید کرے بتائے کہ اس میں غلطی کیا ہے لیکن دوسروں کے محرکات تہہ کر کے ان پر الزام تراشی کرنا لوگوں کو اندازہ نہیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا ظلم ہے اور اس کے لیے وہ خدا کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے تو ان کو کس کس بات کا جواب بھی نہ پڑے گا یہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں اور مذہبی لوگوں کو اس میں کوئی پاک نہیں ہوتی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی شناخت کی حفاظت کے لیے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اس طرح کا جو اقدام بھی کر ڈالیں گے وہ ماف کر دیا جائے گا اللہ کے ہاں چیزیں اس طرح ماک نہیں ہوتی بفتگو کا سلسلہ یہاں پر ختم ہوتا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ میں ایک احمدی سے متعلق اپنے دعوتی لیٹریشر کی تبلیغ کے کیس میں چیزیں اس طرح پاکستان کے ایک فیصلے کے اوپر غامدی صاحب صاحب نے رائے طلب کی وقتیں ختم ہوتا ہے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اب تک آپ کو بہت شکریہ موسیقی